بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حود علیہ السلام کی سیرت تو فضائل حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار بوتوں کی پوجا لوگوں کا مزاک اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معاملات، کفر و شرک، چہالت و زلالت اور گفلت کی وادی میں بھٹکنے والے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت حود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا حضرت حود علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے بوتوں کی پوجا چھوڑنے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور تمام برے افعال ترک کرنے کی دعوت دی لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ کی تصدیق کی اور اکثر نے تقضیب و مخالفت اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی جب حضرت حود علیہ السلام کی پہم تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک انکار حق اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذابِ الہی آیا یہ آندھی سات راتیں اور آٹھ دن تک لگاتار چلتی رہیں یہاں تک کہ قومِ آدھ کو تباہ و پرباد کر کے نشانِ عبرت بنا دیا گمراہی کی تاریخیوں میں بھٹکنے والی قومِ آدھ کو راہِ ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے حضرت حود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے عرم کی اولاد میں سے ہیں اور علامہ بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے حود بن عبداللہ بن رباہ بن خلوت بن آد بن عوث بن عرم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام روح زمین پر آدھ نام سے دو قومیں گزری ہیں ایک آدھ اولا یہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھی دوم آدھ ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے ان دونوں قوموں کے درمیان تقریباً سو برس کا فاصلہ ہے حضرت حود علیہ السلام نے اپنے گزر و بسر کے لئے تجارت کا پیش اختیار فرمایا تھا جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا حود علیہ السلام تاجر تھے تجارت سنت انبیاء علیہ السلام ہے اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے روز انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سفر حج کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادیِ اسفان سے گزرے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی کہ وادیِ اسفان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی سے حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرک اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل خجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی اور ان کے اپنے لباس تہبن اور اونی چادریں تھی اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے بیت الاتق یعنی کھانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے حضرت حود علیہ السلام امانتداری مخلصی اور توقع جیسے بڑے اور عالی عصاف کے مالک تھے سیدنا حود علیہ السلام انتہائی مخلص اور ہر معاملے میں محض رضا الہی کے تلبگار تھے اس لئے تبلیغ رسالت کے فرائض انجام دہی میں قوم کو واضح کر دیا کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ عجرت نہیں مانگتا کیونکہ میرہ تو عجر اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ شورہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ترجمہ کنسل ایمان حضرت حود علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر توقع کے عالی مقام پر فائز تھے تبلیغ رسالت میں آپ اپنی طاقتور اور ظالم و جابر قوم سے بلکل خوف زدہ نہ ہوئے اور ان سے صاف صاف فرما دیا کہ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے اور بے شک میرا رب سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ملتا ہے اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ حود میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا طوفان نو ختم ہونے کے بعد حضرت نو علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جوڑی پہاڑی پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا یہاں صرف حضرت نو علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی اللہ تعالیٰ نے اولاد نو علیہ السلام میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل مبارک میں اضافہ ہوتا گیا جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانی متوجہ ہوا اور جزیرہ ارب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے تیلوں والے علاقے احکاف میں قیام پذیر ہو گیا یہ قبیلہ اپنے والد آدھ یا بادشاہ آدھ کی نسبت سے قوم آدھ کے نام سے معروف ہوا اللہ تعالی نے قوم آدھ کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائے شداد ابن آدھ جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند قوی و طوانہ بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری دیلڈول والے تھے ان کے قد کاٹ سے متعلق قرآن کریم کی سور الفجر میں ارشاد باری طالع ہے کہ ترجمہ کنزل ایمان شداد کی جنت آدھ کے ایک بیٹے شداد نے دنیا پر بادشاہت کی اور روح زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑے شہر بنایا جس کے محل سونے اور چاندی کی انٹوں سے تعمیر کیے گئے یہ یاکوت اور دیگر جوہرات کے ستون اس کی امارتوں میں نصب ہوئے اور انہیں سے فرش بنائے گئے سنگریزوں کی جگہ عبدار موتی بچھائے گئے ہر محل کے گر جوہرات پر نہریں چاری کی گئیں اور ترہاں ترہاں کے درکت حسن تزعین کے ساتھ لگائے گئے جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ نے اپنے آیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا ابھی یہ لوگ اس شہر سے ایک منزل یعنی تقریباً اٹھارہ میر فاصلے کی دوری پر تھے کہ اسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے احد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ سہرائے ادر میں اپنا گمشودہ اون تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے تو انہوں نے اس شہر کی تمام زیب و زینت دیکھی مگر وہاں کوئی مکین نہ پایا پھر تھوڑے سے جوہرات لے کر وہاں سے چلے آئے یہ بات جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر صورتحال دریافت کی حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر بھی ہے انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں اس شہر کا اشارہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے یہ شہر شداد بن آد نے بنایا تھا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے تھے آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرک رنگ والا نیلی آنکھوں والا چھوٹے قد کا جس کے عبروں پر ایک تل ہوگا یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ با خدا وہ شخص یہی ہیں نیمتوں کی بہتات کے سبب قوم آہد بڑی خوشحال اور آرامدہ زندگی بسر کر رہی تھی لیکن ان میں کفر و شرک اور فسک و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی یہ لوگ توحید الہی عبادت خداوندی اور اطاعت رسول چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسم اپنے ہی تراشیدہ بوتوں کی پوجہ میں مشغول تھے اس کے علاوہ یہ سر راہ چھوٹی چھوٹی امارتیں بناتے ان پر بیٹھ کر لوگوں سے چیڑکوانی اور مزاہ کو مسکری کرتے اور زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مضبوط محل تعمیر کرتے تھے ان کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا کہ جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے توفان نو کے برس و بعد سب سے پہلے قوم آدھ نے تحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی اور ایک عرصہ تک بت پرستی کفر و شرک کمراہی و سرکشی فسق و فجور و رکفلت و جہارت میں مبتلا رہے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت حود علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا حضرت حود علیہ السلام کی باسطت کی حوالے سے قرآن کریم کی سور احراب میں ارشاد باری طالع ہے ترجمہ کنسل ایمان حضرت حود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم آدھ کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہماری نگاہوں میں آپ سراسر حماکت کا شکار لگتے ہیں کیونکہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کی وجہے دوسرے دین کو مانتے ہیں اور ہم آپ کے دعوی رسالت کو سچا نہیں سمجھتے اس واقعہ کو قرآن کریم کی سور احراب میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ترجمہ کنسل ایمان سردران کفار کے بیادبانہ جواب کے مقابلے میں حضرت حود علیہ السلام نے بڑے تحامل سے جواب دیا کہ اے میری قوم میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں کیونکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور رسول انتہائی کامل اکل والے ہوتے ہیں میری ذیمہ داری تم تک اپنے رب تعالیٰ کے پیغامات پہنچانا ہے اور میں تمہارا سچا خیر خواہ اور امانتدار ہوں لہذا کسی غلط فہمی میں مت پڑو اس واقعے کو قرآن کریم کے سورہ اعراب میں ان الفاظ کے ساتھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ترچمہ کنزل ایمان اس کے بعد سیدنا حود علیہ السلام نے قوم آدھ کو انعامات الہی یاد دلا کر نصیحت فرمائے کہ اے میری قوم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نو کی حلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت سے بھی نوازا کہ قدھ گارڈ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز ہو لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور شکرانے میں ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلا نصیب ہو اس واقعے کو بھی قرآن کریم کی سورہ اعراب میں یوں بیان کیا گیا ہے ترجمہ کنزل ایمان سیدنا حود علیہ السلام سے اپنی رسالت اور عبادت اللہ کی دعوت سن کر سردران کفار لوگوں سے کہنے لگے کہ حود علیہ السلام تو تمہارے جیسے ہی آدمی ہیں جو تم کھاتے ہو وہ بھی وہی کھاتے ہیں اور جو تم پیتے ہو وہ بھی وہی پیتے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے افسوس کے سردران قوم آدھ نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اعصاب دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد بنی قرآن کریم کی سورت المومنون میں اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قوم آدھ نے ایک اور موقع پر واضح الفاظ میں یہ کہہ کر بھی حضرت عود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا کہ اگر ہمارا رب ہماری طرف کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا اور آپ کیونکہ فرشتہ نہیں ہیں اس لئے ہم آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اس واقعے کو بھی قرآن کریم کی سورہ حامیم السجدہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے